ہزار ورشوں کے دوران ہوئے پریورتن کی پڑتال اس پورے چپٹر کا میں آپ کو مضمون بتا دیتا ہوں یعنی کہ اس میں ہم کیا جاننے والے ہیں ہزار ورش میں میں آپ کو بتاؤں گا کہاں سے کہاں تک کا ہم سمیں لے رہے ہیں اس سمیں کیا کیا پریورتن ہوئے کیا کیا چینجز ہوئے اور کیا کیا ہم آگے دیکھنے والے ہیں ایک طریقے سے یہ پلیٹ فارم ہے جس سے ہم آگے کے دسکشن آگے کے چپٹر سمجھیں گے تو ایک ہزار ورش اسی لے کہا گیا ہے اور کیا کیا پریورتن ہوئے اور اس کو ہم بیک ٹریک بھی کریں گے یعنی کہ ریلیٹ کریں گے جو ہم پہلے پڑ چکے ہیں ککشا چھے میں جو آپ نے پڑا ہے وہ سب چیزیں یہاں دوبارہ لنک کی جائیں گی اور ہم آگے بڑھیں گے تو آپ کو دو مانچتر میں دکھاؤں گا ایک مانچتر یہ ہے مانچتر کا مطلب ہوتا ہے map انگریزی میں مانچتر کا مطلب ہوتا ہے map اب map کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ pictorially figure wise چتر سے دکھا رہے ہیں کونسی جیس کہاں ہیں ایک یہ map ہے اور ایک اور میں آپ کو دکھاؤں گا map یہ دوسرا map ہے ان کے بیچ میں کیا comparison ہے کیا نہیں ہے کس نے بنایا اس کو جاننے کی کوشش کیجئے اس طریقے سے کہ یہ جو map آپ دیکھ رہے ہیں پورا اس کا ایک چھوٹا پارٹ یہاں دکھایا گیا ہے یہ جو map ہے یا یہ مانچتر اس کو بنایا ہے کارٹوگرافر دھیان رہے جیوگرافر اور کارٹوگرافر اس میں انتر ہوتا ہے جیوگرافر وہ ہوتا ہے جس کو جیوگرافی کی بارے میں نالج ہوتا ہے جو جیوگرافی بھوگول کے بارے میں پڑھتا لکھتا ہے انٹیلیجنٹ ہوتا ہے اس معاملے میں لوجیکل ہوتا ہے لیکن کارٹوگرافر وہ ہوتا ہے جو map بناتا ہے تو محمد الادریسی یہ کارٹوگرافر تھے مانچترکار یہاں رہے گا کارٹوگرافر کارٹوگرافر کارٹوگرافی ملتب ہوتا ہے art of map making تو ان صاحب صاحب نے محمد الادریسی صاحب نے ایک map بنایا یہ map بنایا 1154 1154 1154 اس کا date ہمارے پاس ہے یہ پورا انہوں نے حصہ دکھایا وشیو کا اور جس کا ایک چھوٹا پارٹ ہمارے پاس ہے لیکن آپ دیکھیں گے اس میں تھوڑے سے چیزیں ہیں پریورتن ہیں یہ یہ ہے کہ جو چیز اوپر تھی وہ نیچے دکھائی گئی ہے جو نیچے ہے وہ اوپر دکھائی گئی ہے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم الادریسی ان کے نقشے کو دیکھیں تو جو ساؤتھ انڈیا ہے یعنی دکشن بھارت ہے وہ وہاں ہے جہاں آج نورتھ انڈیا ہے اور شریلنکا جو کہ ہمارے دیش کے اگر یہ ہمارا پورا دیش ہے میں ساؤتھ انڈیا لے جا رہا ہوں آپ کو یہاں پر ہے جو شریلنکا لیکن انہوں نے اس کو اوپر دکھایا ہوا ہے تو یہاں پر ایک ایسی مطلب انہوں نے چیزیں تو بتائی ہیں کہ یہ ہے یہ یہ ہیں یہ یہ علاقے ہیں لیکن اس کو اوپر نیچے کیا ہوا ہے لیکن یہ بہت زمانے پہلے ہوا تھا آپ کو تعریف کرنی ہوگی ادریسی صاحب کی کہ انہوں نے اتنا بہترین کام کیا لیکن اس کے بعد ایک صاحب آئے اور بہت سالوں بعد آئے جن کا نام ہے سترہ سو بیس میں آئے جن کا نام ہے اچھا یہ فرانسس ہی منچترکار ہے جھان رہے گا ان کا نام ہے گولام دے لیزلی گولام دے لیزلی گولام دے لیزلی جھان رہے گا پھر اسے سن لیجے گولام دے لیزلی انہوں نے ایک میپ بنایا ٹھیک اب آپ دیکھیں کہ یہ آیا گیارہ یہ والا آیا تھا ون ون فائی فور میں اور جو دوسرا مانچتر میں ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں اس کو بنائے تھا ایک فرانسس ہی ایک فرانسس ہی مانچترکار یا کہیں فرانسس ہی کارٹوگرافر انہوں نے بنائے تھا سترہ سو بیس تقریباً آپ دیکھیں کہ چھے سو سال تقریباً انتر ہے اس میں ایک ہی علاقے کے انہوں نے بنائے لیکن انتر کافی تھا اب آپ دیکھیں یہ تو عربی تھے یہ وہ اس عربیان یہ عربیان تھے اور یہ جو تھے یہ الگ چھترکے تھے جو فرانسس ہی تھے انہوں نے جو بنایا اس میں کافی چیزیں ہیں جو ہمیں ملتی ہے جیسے علیدری صاحب نے اس میں یہ دیکھئے اردو میں عربی میں لکھا ہوا ہے اردو نہیں عربی میں لکھا ہوا ہے تو عربی میں لکھا ہوا ہے تو ہم کوئی ایک جگہ اس میں ضرور دیکھتی ہے جسے ہم کنوج کہہ رہے ہیں اس کو کیے سے ہم لکھتے ہیں ابھی لیکن انہوں نے لکھا ہے کنوج کیوں سے لکھا ہے جو علیدری صاحب نے ہے انہوں نے کیوں سے لکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی کئی چیزیں تو میچ ہو گئی لیکن جب انہوں نے بنایا گویلیم دلیز نے انہوں نے جو بنایا اب آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو شلنکہ دکھ رہا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو گویلیم لیزلی صاحب ہے انہوں نے چھے سو سال بعد جو نقشہ بنایا جو مانچتر بنایا جو میپ بنایا وہ کافی بدل گیا تھا یہ کہے اور کافی انہوں نے پریورتن کی اور بہت سٹیق طریقے سے انہوں نے بنایا اور یہ اتنا سٹیق تھا کہ یہاں پر جو ویاباری اور جو سمود ریاترہ کرتے تھے مطلب کہ کسی کو یہاں پر آنا ہے تو اس میپ کے ذریعے وہ آ سکتا تھا کسی کو یہاں سے یہاں جانا ہے تو اس میپ کا اپیوگ کر کے ناوک ویاباری مرچن جو سامان ادھر ادھر سے لاتے ہیں یا جو میرین ٹائم میں کام کرتے ہیں ان سب نے اس کا اپیوگ کیا دو میپ ہو گیا ون ٹو ایک بنایا عربی ایرابیان نے ایک بنایا آپ کے فرانسیسی نے یہ ہم نے اس میں سمجھا تو اس سے ہم نے ایک اور چیز جانی کی مانچتر بنانا یا کہیں کارٹوگرافی کی آرڈ میپ بنانا یہ کافی بدل گیا کیول میپ سہی نہیں ہم بہت ساری چیزوں سے دیکھتے ہیں چاہے وہ دستاویز ہو ڈاکیمنٹ ہو نقشے ہو لیک ہو ان ساری چیزوں سے ہمیں خاص طور پر جو ہسٹورینز ہیں ان کو ہسٹورینز کو کافی چیزیں پتا چلتی ہیں اب شبدوں پہ آ جاتا ہوں میں دیکھے گا ہوا یہ کہ شبد بدلے آج جو ہم بولتے ہیں وہ پہلے ایسی رہوں گے ضروری نہیں ہے ایک 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 دیتا ہوں آپ کو شیمپو ورڈ پتا ہوگا یہ شیمپو ورڈ کہاں سے آیا ہے یہ آیا ہے چمپو چمپی سے جو جب انگریز بھارات آیا تو ان کی چمپی کی جاتی تھی ہمارے تیل لگا کے چمپی کرتے ہیں سر کی کندے کی تو جب یہ انگریز واپس گئے تو انہوں نے کہا چمپی اور اسی سے یہ شیمپو ورڈ منا ہے تو شبدوں کا بدلی کرن شبدوں میں چینجز یہ ایک نارمل پرکریہ ہے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کیوں بدل دیا شب وہ بدلتے ہیں سمیہ جیسے میں آگر بتاؤں جس کو میں میڈیویل پیریٹ کہوں آگے چل کے جسے ہم مدی یوگ کریں اس پہ لکھ دیتا ہوں کیونکہ ضروری ہے یہ سمجھنا جو مدی یوگ ہے اس کی فارسی آج کی فارسی آپ دیکھیں اور آج کی فارسی دیکھیں تو وہ بہت ہی الگ ہے بہت شبدوں کے مائنے بھی بدل جاتے ہیں جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں آپ آئیے ہندوستان پہ اس شبد سے کیا سمجھتے ہیں آگر آج آپ کہیں ہندوستان انڈیا بھارت آج کی جنریشن اسے ایک ہی ماننے لگتی ہے ٹھیک ہے تو آدھونک راشت آج جو ہے اسی کو ہوتے لیکن جب تیروی شتابدی کی بات کر رہا ہوں میں تیروی صدی میں ایک فارسی اتحاس کار یہ ہے منحاز اے سراج انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے اس شبد کا ہندوستان شبد کا پریوں کیا تھا لیکن انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ جو لوگ پنجاب حریانہ اور گنگا یمونہ گنگا یمونہ کے بیچ میں رہتے ہیں ان کے لئے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہندوستان ہے پھر سنیئے منحاز اے سراج جو ہسٹورین تھے ان کے حساب سے ہندوستان وہ جگہ ہے ہندوستان اس لئے کہا جب پنجاب ہے ہریانہ ہے گنگا یمونہ کے بیچ میں رہنے والے جو لوگ ہے یا اس علاقوں کو انہوں نے کہا کہا کہ ہندوستان ہے بیسکلی یہ سبھل لیجی کہ دلی کے سلطان تھے ان کے چھتر تھا اس کو انہوں نے ہندوستان کی سنگیا دی اس کے بعد اگر ہم سولوی صدی میں آ جائیں سولوی صدی کے سٹارٹنگ میں بابر ان کے بارے میں ہم بہت زیادہ بات کرنے والے تو بابر یہ مغل سے سمبندیت ہیں تو ابھی تو فیلال بابر نام ہم دیماغ مٹھا لیجی تو یہ جو بابر ہیں انہوں نے اسی شبت کا پریوغ ہندوستان شبت کا پریوغ کس لیے کیا یہ جو ہمارا مہادیب ہے تھوڑے الگ ہو جاتے ہیں پہاڑوں کے ذریعے یا مطلب نیچرل بیریئرز ہے اس لئے ہمارا جو سب کانٹیننٹ ہے وہ ایشیا کے سب کانٹیننٹ سے تھوڑا بھن دکھتا ہے تو ہم انڈیا ہی نہیں لیتے اس میں پاکستان لیتے بینگلہ دیش لیتے نیپال بھوٹان شیلنکائی سب لیتے تو اس لئے ہم اس کو سب کانٹیننٹ کہتے ہیں کانٹیننٹ کانٹیننٹ میں کانٹیننٹ ایشیا کے اندر دوسرا اندر کانٹیننٹ وہ ہم سب کانٹیننٹ کہتے اس کو ہم اپنا مہادیب کہتے تو اب بابر نے یہ کہا کہ یہ جو ہندوستان ہے مناج سراج کا کچھ اور سوچنا تھا لیکن جو بابر ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا پورا سب کانٹیننٹ ہے اس میں جو بھوگول ہے اس میں جو پشو پکشی ہے اور یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں ان کی سنسکرطی میں کلچر کر دیتا ہوں ان کی جو لوگوں کی سنسکرطی ہے اس کو بتانے کے لئے اس کا ورنن کرنے کے لئے اس کو ڈسکرائب کرنے کے لئے بابر نے ہندوستان شبد کا پریوگ کیا دو لوگ بابر اور منحازی سراج انہوں نے الگ الگ طریقے سے ہندوستان شبد کا یوز کیا اب آئیے چودویش ستابدی میں ایک کوئی ہوئے ان کے بارے میں بھی ہم کافی بات کرنے والے امیر خسرو یہ جو امیر خسرو صاحب ہیں انہوں نے ہند شبد کا پریوگ کیا ہند ہند تو اس کو سمجھئے ہند بھی آ گیا ہندوستان بھی آ گیا لیکن جہاں ہم بھارت جب بولتے ہیں تو ہمارا مطلب ہوتا ہے یہاں کی جو جو جیوگرفیکل ایریا ہے اور جو یہاں کی کلچر ہے جیوگرفی پلس کلچر کر دیتا ہوں اس سب کلچر ہمارا دیش ہندوستان کی بات ہم بیسیکل کر رہے اس میں جو جیوگرفی ہے وہ اور اس کا کلچر ہے اس کے لیے ہم بھارت شب کا پریوک کرتے ہیں لیکن جہاں آپ ہندوستان کی بات کرنے لگتے ہیں تو یہ کسے ریلیٹ ہو جاتا ہے ہماری politics سے یعنی راجنیتی سے راجنیتی رن کر دیتا ہوں politics راجنیتی اور راشت دیش اس کے نام پہ ہم یوز کرتے ہیں اس لئے کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا آپ جہاں جب جہاں سے compare کر رہے ہیں دوسرے country سے compare کر رہے ہیں تو ہم ہندوستان کا نام لیتے سارے جہاں سے اچھا بھارت ہمارا نہیں بولتے تو اس لئے یہ شبد کے معنی الگ ہوتے ہیں شبد کے جو usage ہے وہ بدلتے چلے گے ایک اور شبد میں بتاتا ہوں وہ شبد ہے ویدیشی ویدیشی کا simple meaning انگریزی میں ہوتا ہے foreigner آج ہم کیا دیکھتے کوئی بھی گورا آجائے کوئی بھی گورا ہمارے یہاں آجائے ہم کہیں کہ یہ ویدیشی ہے یہ foreigner ہے ٹھیک clear ہے لیکن مدھی یوگ میں ایسا نہیں ہوتا تھا مدھی یوگ میں اسی شبد تپری سیم شبد میں پھر سے لکھوں گا ویدیشی گاؤں کے لوگ ایک دوسرے سے جان پچان تھی لیکن دوسرے گاؤں کا آدمی جب اس گاؤں میں آتا تھا تو اس کو کوئی نہیں جانتا تب ان کو ہم کہتے تھے اس زمانے میں کہا جاتا تھا یہ ویدیشی ہے ٹھیک یعنی یہاں کے سماج یہاں کی سنسکرطی کا اگر اجنبی اور ویدیشی دھیان رکھئے پھر سمجھ گیا ہندی میں ان کو کہتے ہیں پردیشی فرس فارسے میں کہتے ہیں اجنبی یہ یہاں پر آئے تو یہ اجنبی ہو گئے لیکن ایک اور چیز ہے جب یہ یہاں پر گئے اور یہاں کے سماج اور یہاں سنسکرطی دونوں کی الگ بھن تو یہ صاحب یہاں کے لیے کیا ہو گئے ویدیشی پردیشی اجنبی ایک اور چیز بتاتا ہوں یہ دونوں کے لیے اگر کوئی گاؤں سے چلا ہے جنگل سے چلا ہے تو وہ ویدیشی ہو جاتا تھا یعنی ہماری سبیتہ سنسکرطی سے جو نئی ملتا ہوا آدمی ہیں وہ دیشی ہو گیا ٹھیک اب اتحاس کار جو ہوتے ہیں جیسے ہم دیکھ رہے تھے جو historians ہیں اور archaeologists کیا کرتے ہیں اتخنن کرتے ہیں کوئی ان کو عمارت ملتی سکھ ملتے ہیں ان سب پڑھائی کرتے ہیں سمجھتے ہیں ان کے بارے میں back ٹرکنگ کرتے ہیں کاربن ڈیٹنگ کرتے ہیں کہ کونسی چیز کہاں ملے ہوگی ہڑپا وغیرہ سب ہوجی جو historians ہیں وہ خاص طرح پر کاغزوں کو دیکھتے ہیں دستاویزوں کو دیکھتے ہیں کوئی کاغوے لکھا گیا کوئی کانٹنٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں انسکرپشن دیکھتے ہیں ابھی لیکھوں کو دیکھتے ہیں تو اتحاس کاروں کے پاس ایک نہیں تمام ستروت ہیں تمام سورسز ہیں یہ جاننے کے لئے ایک سورس نہیں چل پائے گا اتنا آسان نہیں یعنی اگر آپ مال لیجی اپنی کیل کتاب پڑھیں گے تو آپ پوری طریقے سے نہیں پاس ہو پائیں گے آپ کو یوٹیوب پر ویڈیو دیکھنے پڑھیں گے آپ کو کسی کلاسس لینی پڑے گی اپنے دو سے ڈسکشن کرنا پڑے گا تب آپ پکے ہو جائیں گے تو اسی طریقے سے جو ہسٹورین کی بات کرتے ہیں ان کو بہت ساری چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے کچھ بھی ہو چاہیے ابھی لیکھ ہو کوئی بھی کھان پان کیا رہا ہو کتاب کیا رہی ہو یہ ساری چیزیں ان کو سمجھ نہیں پڑتی ہم نے جیسے پہلے کیا پڑا تھا گپت ونش کے شاسک تھے ہرش وردھن تھے ان سب کے بارے ہم جان چکے ہیں لیکن یہاں تھوڑا چینج ہوا اب دھیان رکھئے جب یہ ٹاپک شروع تو میں نے ہزار سال کی بات کر ہزار سال کی بات کر ہم بات کھا کر رہے بڑے اکشن میں لکھ رہا دماغ میں بلک بٹھا لیجئے سات سو ایسوی سے لے سترہ سو پچاس ایسوی اس کے بیچ دربیان جو بھی ہوا یہ ہزار سال ہو گئے ان کے بیچ جو سمجھ میں تو اتحاس کار یہ بہت ساری چیزیں چاہے وہ سکھے ہو شیلال مطلب پتھر پہ لکھا ہو آج کوئی چیز شیلال ہو گئے سکھے تو خیر آپ سمجھتے ہیں کوئنز اور بھون بھون کیسے بنائے گئے بھون نیرمان کی بھی کلا ہوتی ہے کوئی پاس شات تکلا ہوگی کوئی گریگ کلا ہوگی کوئی ساؤ انڈین کلا ہوگی تو بھون کس طریق سے بنائے گئے ہیں ایسے کانٹنٹ پر لکھا کیا ہے وہ لکھاوٹ بھی اور کانٹنٹ کو پڑھا سمجھتے ہیں کہ یہ زمانے میں یہ رہا ہوگا لیکن ایک اچھی بات ہوئی زمانے میں 700 سے جو چیز بک فار میں تھی جو چیز لکھت فار میں تھی چاہے وہ کا وے ہو چاہے وہ مہا کا ہو چاہے وہ اور بھی چیز لکھت چیزیں ہیں وہ بہت بڑھا گئی کیونکہ اس میں ایک بہت important بات ہے کہ اس زمانے میں پیپر کاغذ آپ کو بتائیں کاغذ آپ نے کی تھی چائنا میں لیکن یہ کاغذ جیسے ہی بگداد سے ہمارے دیش میں آیا ہے جب یہ کاغذ پہنچا تو کاغذ میں ایک تو سستہ بھی تھا اور بہت زیادہ پینامانے میں ایویلیبل بھی ہو گیا تو لوگوں نے کیا کیا اس میں دھرم لکھنا شروع کر دیا دھرم کے بارے میں شاسک کے ورطان لکھنا شروع کر دیئے تو شاسک ورطان کر دیتا ہوں یعنی شاسک کے بارے میں راج کے بارے میں لکھنا شروع کر دیا اور سنتوں نے بھی لکھن شروع کر دیا عدیش سرمن لکھنے شروع ہو گیا عرضیاں یعنی آپ کو اپلکیشن دے رہے کاغس کا اپیوک شروع ہو گیا ٹھیک ہر جگہ کاغس کا اپیوک شروع ہو گیا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ دھنی ویکتی ہو شاسک جن ہو یا مٹ ہو مندر ہو وہاں پر جو پانڈو لیپیا ہے منیوس کرپٹ جو چیز ہاتھ سے لکھی جاتی اس منیوس کرپٹ پانڈو جو ابیلے کھا گار ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آرکائیوز اس کا مطلب ہوتا آرکائیوز تو جو بھی چیز ملی ہے ان کو ایک جگہ سنبھال کے رکھنا سجوں کے رکھنا اور ان کا ایک طریقے سے کہیں کیونکہ خراب ہو جائیں گی وہ رہے اس سے ہم ابیلے کھا گار ملے گا آپ کی اس میں آرکائیوز ملے 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 اچھا 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 پرنٹنگ پریس تو تھا نہیں آج کی زمانے میں پرنٹنگ پریس ہے اس لئے ہوتا یہ تھا کہ ایک صاحب ہوتے تھے ان کو کہتے ہیں لپک انگریزی میں کہتے ہیں ان کو سکرائبز اور اردو میں کہتے ہیں نقل نویس نقل نویس تینوں ایک ہی ہیں لپک سکرائبز نقل نویس یہ کیا کرتے تھے ان کو جیسے پانڈلی پی مل گئی تو یہ ساپ بیٹھتے تھے اور اس کی سیم چیز اتار دیتے سیم چیز لکھ دیتے تو یہ کام آسان تو تھا نہیں اگر آپ کسی آپ دوست کا ہومورک ہے وہ کافی کرنے چلے تو آپ دکھیں گے اگر آپ دوست ہو سکتا انٹیلیجنٹ ہو لیکن اچھی نہ ہو آگیا کیونکہ چھوٹے بوٹے فیر بدل تو انہوں نے کیے ہی کیے جو چیز سمجھ میں نہیں آرہی ہے تو کوئی شبد change ہو گیا کوئی واق change ہو گیا تو یہ چیزیں change چلتی رہی مطلعہ آج انہوں نے ہے پہلا بہنی سکرپٹ یہ ہمیں بہت کم ملتا ہے لیکن جو ایک اتحاس کار ہوگا وہ اس کو لے گا اور دھیان سے تینوں کو پڑے گا تب سمجھے کہ کہاں فیر بدل کیا گیا ہے کہاں changes کیے گئے تو ایک اتحاس کار کام بہت زیادہ ہوتا ہے اگر زیاودین برنی اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنا ایک وردتان لکھا یہ اتحاس کاری تھے تو چودوی شتاب دی کے اتحاس کار ہیں زیاودین برنی یاد رہے گا زیاودین برنی انہوں نے کیا کیا کہ اپنا وردتان اپنا جو دسکشن تھا یا جو بھی چیز انہوں نے لکھی وہ 1356 میں لکھی پہلی دو سال بعد 1358 میں انہوں نے دوسرا وردتان لکھ دیا لیکن اگر یہ ہسٹورین ہے ان کو کیا ہوا ان کو یہ ہی مل پائی 1358 کے بار ان کو یہ پتا تک نہیں تھا ایک ہسٹورین کو یہ پتا تک نہیں تھا کہ 1356 میں انہوں نے کچھ لکھ رکھا ہے تو کبھی کبھی جو لیکھ ہوتے ہیں وہ اپنا سنشودhan کرتے رہتے ہیں چینجز کرتے رہتے ہیں لیکن اس کی جانکار ہی نہیں پتا ہو پاتی یہ برمی ساتھ ہوا اور یہ جو ان کا پہلا 1356 تھا وہ کہیں سنگرہ کتابوں کے جارہ دبا رہے گیا ایک شہلیاں ہیں ٹھیک لکھا وٹ کی جو الگ الگ پرکار ہیں جنہوں نے جس طریقے لکھا جاتا ہے کسی کی اچھی ہوتی کسی بری ہوتی ہے فارسی اور عربی پڑھنے میں بہت دکھت ہوتی ہے یہ جو آپ یہاں دیکھ رہے یہ والا اس کو کہتے ہے نست لک نپ نست لک یہ جو ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھے گا اس میں ورنوں کو جوڑ کر ایک طریقے سے لائن بائ لائن اس کو لکھا گیا ہے فارسی یہ عربی کے جان اگر آپ یہاں پر دیکھیں ایک جگہ تو آپ نے لک اور یہاں پر یہ اس کو کہتے ہم شک شک کست شک 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 لپی اس میں تھوڑا اور زیادہ اس کو کونکریٹ کر دیا گیا یا کہیں کہ سگن ہے شنگ شپ ہے لیکن کٹھین ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ پڑھنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے لپیوں کو پڑھنا آسان نہیں ہوتا ہے یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو دو الگ لپیاں دکھانا چاہ رہا تھا یہ نستلیق ہو گئی اور یہ آپ کی ہو گئی شک لپی اب یہ 700 سے لے 1750 اسی تک کا سمیں اب اس سمیں کافی سارے پریورتن ہوئے کافی سارے چینجز ہوئے جس میں نئی ٹیکنالوجیز آئیں یعنی کی پرودھوگی کیا آئیں جیسے اب دیکھیں سچائی کے لئے اسے کہتے رہیٹ یہ ہے رہیٹ سپرنگ ویل انگریزی میں کہتے اس کو سپرنگ ویل اسے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر گھومائے جائے جیسے یہاں پر بیل باند دیے جائیں تو یہ گھومتا ہے گھومتا ہے تو پانی جو نیچے سے یعنی کوئے سے آتا ہے اور پھر یہاں پر پانی گرتا ہے تو اس کو گاؤں تک مطلب الگ روٹ سے آپ سچائی کے الگ پات بنا کے کھیتوں میں پہنچا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر کتائی چرخوں کا استعمال ہوا یا یہ چیز شروع ہو گئی کہ کتائی ہو کتائی مطلب ہوتا ہے کپڑے بنانے کی پھر کپڑے بنانے کی پھر اس کے بعد یہاں پر یدھ میں آگنے مطلب ہوتا ہے اگنی مطلب ہوتا ہے بارود سیری سی بات ہے ایسا جس میں بارود کا استعمال ہو جیسے بلٹ جس میں ڈالی جا سکے یا گولا بارود جس میں ڈالا جا سکے یہ سارے پریورتن ہوئے جس میں میجر یہ ہے خان پان میں بڑا پریورتن ہوا خان پان میں آپ دیکھیں یہاں پر آلو کا استعمال شروع ہو گیا مکہ یعنی کورن یہ مکہ ہے مکہ ہو رہا تھا کہ ایک آدمی یہاں سے وہاں جاتا تھا دوسرے آدمی یہاں سے وہاں جاتا تھا تو جو لوگ ادھر ادھر آئے وہ یہ ساری پردگی کیا یا کھان پان یا پھر کہیں نئے وچار بھی لے کے آئے تو نئے وچار نئے آئیڈیاز یہ سب ادھر ادھر گئے وشو میں یہاں مہاں گئے جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک کہتے ہیں کہ ہوا اور آدمی اسے کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ مائگریٹ کرتے ہیں یعنی کہ ادھر سے ادھر جاتے ہیں آپ دیکھیں گے کوئی آدمی ہے کوئی دوست ہے آپ کا وہ پڑھ لکھ لے گا تو امریکہ چلا جائے گا کوئی جو ہوگا یو ایس چلا جائے گا کینیڈا چلا جائے گا یا پھر کوئی اگر بیہار میں رہتا ہوگا تو مہاراشتر چلا جائے گا کام کرنے کے لئے تو یہ ساری لوگ ادھر جاتے ہیں لوگ جانا جانا کرتے ہیں اس زمانے میں بھی جھنڈ کے جھنڈ لوگ مطلب گروپ میں لوگ جھنڈ میں لوگ یہاں سے وہاں جایا کرتے تھے یاترہ کیا کرتے تھے کبھی کبھی پلائین کیا کرتے تھے تو بہت سارے کارن ہے جس کے کارن لوگ یہاں سے وہاں ایک چھتر سے دوسری چھتر وہ آیا جایا کرتے تھے افسر کی تلاش میں نوکری کی تلاش میں اس طریقے سے یہاں پر جو سمودائے ہیں ان کا مہتو بڑا ویسے تو بہت سارے سمودائے ہیں جن کا مہتو بڑا لیکن یہ خاص سمودائے ہیں جن کو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں انہیں کہا گیا راج پوت راج پوت آج بھی آپ دیکھیں گے کئی آپ کے دوست ہوں گے جن کا نام جیسے مالنے جے کوئی امیت امیت راج پوت ایسے کر کے وہی نام ہوگا تو یہ جو راج پوت ہے اس کا مطلب ہوتا راج مطلب ہوتا راجہ کینگ اور پوت کا مطلب ہوتا ہے پتر اس کا مطلب یہی ہے راجہ کا پتر اب یہ ان لوگوں کے لئے یوز ہوتا ہے یا ہوتا تھا جو لوگ یودھا تھے جو لوگ اپنے کشیتر کو بچانے کے لئے اینیمی سے لڑتے تھے لوہا لیتے تھے تو بیسی کے لئے اگر ون ویرستہ میں دیکھا جائے تو یہ کشتری شتری تھے برامان کشتری ویش شدر تو یہ کشتری میں آتے تھے یا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اب یہ کیونکہ راجہ تو لڑتے ہی تھے اور سامن سامن کون ہوتے تھے جو راجہ کو الگ الگ چیزیں لڑائی کے لئے جیسے سینیک ہو گئے ہتھیار ہو گئے یہ سب پروائیڈ کرتے تھے سامن راجہ سامن کو کیا کیا کرتا تھا اور سامن جو ہے اس جگہ کو use کرتے تھے کر لینے کے لئے تو کیونکہ راجہ اور سامن یہ ہی نہیں تھے بلکہ جو سینہ پتی تھے کوئی ایک سینہ ہے اس کا اگر سینہ پتی ہے سینہ پتی ہو گیا یا پھر جو اس میں سینیک ہے سینیک جو کام کر رہے ہیں سینیک یہ لوگ بھی اسی شرڈی میں آتے تھے راج پوت میں یا کشتریوں میں جیان رہے گا اوکے کئی لوگوں نے ان کے راج پوتوں کے بارے میں بہت ساری چیزیں لکھیں بڑی بڑی چیزیں لکھیں جن کا ابھی ہمارے پاس ریکارڈ ہے ان کے اچھے کاموں کے لئے یا ان کا کسی کے پرتی جو ایک جھکاو ہے یا ان پہ آپ وشواس کر سکتے ہیں یہ اپنے جان کی بازی دے دیتے ہیں یہ سب چیزیں ہمیں ابھی ملتی ہیں ٹھیک اچھا اس زمانے میں اور بھی لوگ بھی آگے بڑھے کیونکہ راجنیتک درشتری سے بھی بہت چیزیں آگے بڑھ رہی تھی اس میں مراٹھا ہو گیا اس میں آپ کے سکھ ہو گیا یہ سب کی ریجمنٹ ہوتی ہے ہمارے آپ مراٹھا ریجمنٹ سکھ ریجمنٹ جارٹ ریجمنٹ ایسے ہوتی ہے پھر اہوم لوگ ہو گیا اور قائست قائست وہ لوگ ہوتے تھے جو منشی کا کام کرتے تھے منشی جیسے مالی جی راجہ ہے اب راجہ کا اکاؤنٹ رکھنا ہے اکاؤنٹ کتنا بھئی کھا تھا کتنے پیسے آئے کتنے چلے گئے کتنے ہمارے پاس ابھی سیوڈ ہے یہ سب کام لپک کا کام لپک کا کام لپک وہ ہوتے تھے جو وہ زمانے میں سکرائبز جو لکھتے تھے اور منشی جو اس کا سپروائزر جو چیزوں کا بیورہ رکھتے تھے تو یہ جو لوگ ہیں یہ بھی اس زمانے میں کافی ان کی کیا کہیں لیول بڑھا گیا کیونکہ ان کی ضرور دانے لگی اب جنگل جو ہے مالیچہ یہ جنگل ہے اس کی کٹائی ہونے لگی اور یہ جنگل کا جو ایریا ہے وہ یوز ہونے لگا کھیتی کے لیے یعنی کی زیادہ سے زیادہ کھیتی کی جگہ نکالی گئی جنگلوں کو ساف کیا جانے لگا اس سے کیا ہوا کہ بھئی اب یہاں پر دیکھیں جنگل میں کوئی آدمی رہتا ہے یہاں رہتا ہے یہاں رہتا ہے اب اس کا اگر ایریا آپ ہٹا دیں گے ساف کر دیں گے تو یہ کیا کرے گا اس کا جو habitat ہے رہنے کی جگہ اس کو ہندی میں کہتے ہیں پریعاواس تو اس کو جو بیچارے کا پریعاواس ہے ہو تو چلا گیا مطلب اگر آپ کا ایریا جو جنگل میں اگر آپ رہتے ہیں اور آپ کا ایریا چلا گیا ساف کر دیا گیا تو آپ کیا کریں گے آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں گے پھر آپ کیا کریں گے کہ بھئی کہیں آئیں گے جدائی کا کام کرنے لگیں گے مطلب کرشک کا کام کرنے لگیں گے مطلب آپ بن جائیں گے کسان ایسے کام کرنے لگیں گے ٹھیک اب دھیرے دھیرے کیا ہوگا کہ جب آپ کسان بنیں گے تو ایسے لوگ جو باقی لوگ ہیں ان کے سمپرک میں آئیں گے اور پھر آپ آپ انہی کے جیسے ہو جائیں گے یا انہی کے کاموں میں جیسے بازار جانے لگیں گے آپ آپ کا کوئی نہ کوئی مکھیا ہو جائے گا آپ کہیں نہ کہیں آپ پوجاریوں سے ملیں گے کیونکہ پوجا کریں گے آپ اور پھر اور بھی لوگ ہیں جیسے مٹ ہے مندر ہے ان سب میں آپ جانا آنا شروع کریں گے تو ایک طریقے سے آپ سماج کے انگ بن جائیں گے تو لوگ جو یہاں پر تھے وہ سماج کے انگ بننے لگے کسان ہے آپ لگان چکائیے اس زمانے تو کہ لگان نہیں تھا لیکن اس کو آپ کہیے کہ کر یا کہے کر کر چکائیے تو کر جو ہے جسے ہم ٹیکس کہتے ہیں انگریزی میں یہ بہت important ہے یہ کر چکانا شروع کیا ہر چیز پر کر لیا جاتا ہے جیسے میں نے بھی کہا سامد کو ایک علاقہ مل جاتا تھا سامد کو وہ اس زمین میں جو لوگ رہتے تھے یہ کام کرتے تھے ان سے ٹیکس لیتا تھا اسی سے ان کا بھی بھرن پوشن ہوتا تھا تو کئی بار یہ کر دیتے تھے کسان یا پھر ان کا کوئی مالک ہے اس کے لیے بیگاری کرتے تھے بیگاری مطلب ہوتا ہے بگر پیسے کے کام مطلب کام تو کرو گے آپ لیکن آپ کو پیسے نہیں ملے گے تو اس سے کیا ہوا کہ یہ جو راجہ ہے اور یہ جو رنگ ہو گیا ایک طریقے سے یعنی کئی ایسے کسان تھے جو بڑے بڑے جن کے پاس ایریا تھے یہ بیچارے کے پاس کسان کے جگہ ہی نہیں ہے تو ان کے جو ساماجک لیول ہے پیسے کے لیول میں بڑا ڈیفرنس آ گیا کسی کے پاس بیچارے کے پاس بلکل پیسے نہیں تھے کسی کے پاس اچھے خاصے پیسے ہونے لگے تو یہ ایک ساماجک پیسوں کے روپ میں ورگی کرن شروع ہو گیا اس کے علاوہ لوگوں نے لوگ جاتی اور اپجاتی میں بڑھ گئے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برہبڑ کشتری ویش شودر بتایا تھا یہ ہماری جو ورڈ ویش تھا تھی اس میں لوگ بڑھ گئے اب اس سے کیا ہوا تھا کہ جو برہبڑ ہے وہ سب سے ٹاپ پہ آگئے کشتری سیکنڈ نمبر پہ سمجھنے لگے آپ نے آپ کو اور کئی بیچارے تھے جو untouchables ہو گئے untouchables یوٹی کر دیتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچارے جنگو جو بلکل ہی low level کے مانے گئے یعنی اچھوٹ مانے گئے تو جاتیاں جاتیاں میں بڑھ گئی لیکن ایک چیز اور تھی کہ اگر ایک آدمی کسی ایک چھتر میں اگر اونچی جاتی کا ہے تو ضروری نہیں وہ کی اگلے چھتر میں بھی اونچی جاتی کا ہو سکتا وہ اس کی جاتی چھوٹی چھوٹی ہو جائے اور یہاں جو سب سے چھوٹی جاتی کا ہو سکتا وہ یہاں پر اوپر ہو جائے تو جاتیاں جو تھی وہ پوری طریقے سے شیتر پہ dependent تھی area پہ dependent تھی اس میں جو ایک شبد آیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا habitat پریعواز پریعواز کیا ہوتا ہے پریعواز کا مطلب ہوتا ہے ایسا کوئی area اور وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں یہاں کا پریعوارن یعنی environment environment کیسا موسم ہے کیا ہے یہاں کا ساماجک اور آرثک دونوں ہی جیون چیلی یعنی یہاں کا ساماج کیسا ہے اور یہاں کا آرثک یعنی پیسے کا level کتنا ہے لوگ کیسے پیسے کھچ کرتے ہیں غریب ہیں امیر ہیں ساماجک level کیا ہے مطلب اچھے سے رہتے ہیں یا بھیدباؤ ہوتا ہے یہ سب پریعواز کہتے ہیں ایسا ہم نیم بناتی تھی کہ دیکھئے آپ لوگ یہاں رہتے ہیں آپ کے لئے یہ نیم قانون ہے یہ نیم ہے اور ان نیم کو لاغو کون کرتے تھے یہ بڑے بزرگ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو یہ جو ہے یہ نیم کو لاغو کرتے تھے کہ بھائی اگر کوئی نیم بن گئے ہے تو کسی کو کیسے رہنا ہے تو انہی کو یہ جو سبھا ہے جو لوگوں کی سبھا ہے جو بزرگ لوگ ہوتے تھے اسی سبھا کو کہا جاتا ہے یا کہا جاتا تھا جاتی پنچائت جاتی پنچائت ان کی سبھا کو جو نیم اس سماج کے بنے ہوئے ہیں جس کے حساب سے وہاں کے لوگوں کو جینا ہے اسے لاغو کرنے کا کام کس کا تھا جاتی پنچائت کا اور جاتی پنچائت سبھا ہے جیسے آج کل کھاپ پنچائت وغیرہ ہوتی ہے کئی گھاں ایسے تھے جس پہ مکھیا بھی ہوتے تھے جیسے آج کل ہمارے پاس جیسے ہمارے پاس وہ نہیں ہوتے پنچ سر پنچ مگنا ہوتے ہیں اسی طریقے سے مکھیا ہوتا تھا تو یہ کچھ کشیتر ہیں اچھا یہ سب جو بھی بات ہوگی آگے میں کروں گا جیسے چول کے بارے میں بات کی جائے گی آگے ایسے تغلق کے بارے میں بات کی جائے گی مغل کے بارے میں بات کی جائے گی یہ جو بڑے بڑے راجے تھے یہ بہت بڑے بڑے راجے تھے پورا اگر علاقہ بڑا لے لے تو اس کے انترگت یہ شاسن کرتے تھے جیسے چول پورا ایک اچھا خاصہ ان کے پاس ایک علاقہ ہوا کرتا تھا ٹھیک تو پھر دلی کے جب سلطان آئے ڈی ایس کر دیتا ہوں دلی کے سلطان جو ہے گیا سوددین بلبن کون صاحب ہے گیا سوددین بلبن تو ان کی پرشنسہ کی گئی اس کے لئے ہمیں ایک پرشستی ملی پرشستی ٹھیک اب یہ بتایا گیا کہ ایک بہت بڑے بہت بڑا ان کا سامراج ہوا کرتا تھا اس کے یہ گیا سوددین بلبن گیا سوددین بلبن یہ اس کے وہ تھے شاسک تھے تو یہ گوڑ سے لے کر افغانستان کی گجن گجن کہتے ہوں سے اگر ہم دیکھیں یہ ہے نورت ساؤت ایسٹ ویسٹ تو ان کا علاقہ جو تھا وہ پور میں بنگال یعنی یہاں پر اتردکشن پورا پشم یہاں پر بنگال ادھر سے لے کر افغانستان یہ دیکھئے افغانستان یہاں پر ہے اس جگہ اس جگہ یہ افغانستان ہے مطلب گجن یہاں سے لے کر یہاں پورا علاقہ اتنا بڑا ان کا فیلہ ہوا تھا اور اس میں آپ کا یہ ساؤت کا ایریا بھی آ جاتا ہے جسے ہم دروڑ کہتے ہیں تو گوڑ ہو گیا آدھر کیرل کرناٹک مہاراش و گجرات ایسے بہت سارے الگ الگ کشیتر ہیں یا الگ الگ کشیتروں کے لوگ جو ہے اپنی سینہ سے آگے پلائن کر جاتے تھے کیسے مطلب ہوتا یہ تھا کہ جب یہاں پر لوگ آگئے اب کوئی سینہ یہاں چلی گئی کوئی سینہ وہاں چلی گئی مطلب کوئی فکس جگہ تو ہم نہیں بتا سکتے لیکن ایسا تھا کہ بہت بڑا علاقہ تھا لیکن اس کے بارے میں چلچہ ہم کریں گے آگے چلے گے ٹھیک ہم آگے اس کے بارے میں چلچہ ہم کریں گے سات سو تک جتنے بھی ہم سامراجیوں کی بات کریں گے ان کا بھاگولک آیام مطلب ان کا جو ایریا ہے وہ ڈیفائن ہو گیا تھا یعنی مان لیجئے یہ ایریا ہو گیا ایک چولا والا ایریا لیجئے تو یہ جو ایریا ہے اس میں کیا بھاشا بولی جا رہی ہے کیا یہاں پر سنسکرٹی ہے یہ ساری چیزیں بلکل ڈیفائن ہو گئی تھی یعنی سیٹل ڈاؤن ہو گئی تھی اب ہوتا یہ تھا کہ یہ جو چول ہے کھلجی تگلک مغل یہ اپنا بہت بڑا ایریا ستھاپیت کر لیتے تھے لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب مان لیجئے چول نے بہت بڑا ایریا کور کر لیا اس کو بنا کے رکھنے میں وہ ہمیشہ سفل نہیں ہو پاتے تھے انہوں نے بڑے بڑے جتنا بھی میں نے نام لیے ہیں انہوں نے بڑے بڑے راجونش تھے انہوں نے بڑے بڑے ایریا کیپچر کیے لیکن اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھیں اس میں وہ سفل نہیں ہو پائے پھر ہوا کیا کہ جیسے ہی ہم آگے پڑھیں گے کہ مغلونش یہ ونش بہت لمبا چلا اور جب مغلونش کا پتن ہوا یا یہ کہیں کہ یہ ڈھلان پہ تھا اس کے بعد کیا ہوا جب ایک بہت بڑا سامراج جب ڈھلان پہ جاتا ہے تو یہ چھوٹا پار چھوٹا پار چھوٹا پار ایسے سے کر کے یہ ویبھکت ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے راج بن گئے اور ان ہر ایک راج میں اپنی ایک سبیتہ یہ کہیں پرمپرائی پرمپرائی یہاں کا جو tradition ہے پرمپرہ تو یہ جو پرمپرہ ہیں یہ پرمپرہ کس کس چیز کی یہاں پر پرشاسن کیسا ہو رہا ہے یہاں پر ارثویستہ کیسی ہے پرشاسن مطلب ہوتا ہے administration انگریزی میں ارثویستہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر content پیسے پیسے سے related جو چیز ہے وہ کیا ہے یعنی کیسے پیسے کا transaction ہو رہا ہے اس کا پربندن کیسے ہو رہا ہے یہاں کی سنسکرطی کیا ہے یہاں کی بھاشا کیا ہے تو ہر ایک پارٹ کی پرمپرہیں نکل کے آئیں اور پھر دھیرے 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 یہ چیزیں settle down ہوگے کہ یہاں کی یہ ہوگی یہاں کی ہوگی اسی لئے آج ہم جانتے ہیں کون سی جگہ جیسے اگر آپ کہیں کہ میں مہاراشترہ جا رہا ہوں یا آپ کہیں کہ میں کوئی ایک آملہ جا رہا ہوں چندرپور جا رہا ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں مراتھی زیادہ بولنے والے ہوں گے ان کے سنسکرطی کیسے وہ کھانپان کیسے ہوگا وہ سب آج آپ کو clear رہتا ہے اس زمانے میں دھرم یعنی religion ہوا یہ کہ دھارمک یا religious پرمپراؤں میں کافی سارے پریورتان دیوک تتو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ سمودائے میں مل کے جو دیوک تتو ہے یعنی بھگوان اور ان سے نکلنے والی جو آستہ چیزے ہیں تو وہ سب بھی کافی چیزے یہاں پر الگ سمودائے آئے انہوں نے اپنی مانیتہ ہوئی جیسے ہم ہندو دھرم کو آج مانتے ہیں جو ہندو دھرم ہے اس میں بھی کافی پریورتن آئے ایسا ہوا کہ نئے دیوی دیوکتہ جیسے آپ یہاں پر دیکھیں دیوکتہ کو چتران دیا ہے تو بہت سارے دیوی دیوکتہ ہم ڈائیٹی کہتے بہت سارے دیوی دیوکتہ کی پوجا ہونے لگی راجاؤ نے بہت بڑے بڑے مندیروں کا نرمان کیا یعنی آپ یہ کہیں کہ temple construction TC کر دیتا ہوں بہت بڑے مندیروں کا نرمان ہوا اور ایک اور چیز کہ ان مندیروں میں جو لوگ پوجا ارچنا کرتے تھے جو پوروہید تھے یعنی جو پریسٹ ہوا کرتے تھے ان کی مہتہ بہت بڑے گئی ان کی ستہ بڑے گئی ان کا پاور بھی بڑھ گیا ٹھیک ایس زمانے میں کیونکہ بھرہمڑ جو تھے وہ بھرہمڑ بھرہمڑ جو لوگ ہیں کیونکہ یہ سنسکرٹ جانتے تھے کیا جانتے تھے سنسکرٹ اور یہ پوجا ارچنا کرنا جانتے تھے یعنی پوجا ارچنا کرنے کے لئے ان کو بلائے ہی جاتا پوجا بہت زیادہ ہو رہی تھی زمانے میں تو یہاں پر ان کا مان بہت بڑھ گیا اور کئی جو راجہ تھے وہ ان کے سنگرکشن ہو گئے یعنی کئی راجہ ایسے تھے جو ان کا سنگرکشن کرنے تھے کیونکہ ہر آدمی بھگوان سے در تا یہ بھگوان کی آدمی ہو کرتے تھے اس کے علاوہ اوہ دھرن کی بھدلی پہلے ہوتا تھا یہ بتاتا آپ کو پہلے ہوتا تھا کہ اگر آپ کو کچھ کرنا ہے پوجا کرنی ہے تو آپ کو بھرہم اور پروہیتوں کے پاس جانے ہی پڑے گا آپ کے بیچ میں ہوں گے یہ بھرہم یہ پوجا کریں اور یہ بھگوان کی پوجا کریں یعنی آپ کوئی direct ان کے ساتھ کوئی relationship نہیں تھا اس زمانے میں یہ چیز change ہوئی اب جو بڑے بڑے کرم کانڈ ہوا کرتے تھے جس سے آپ کی جیب بھی ڈھلی ہوتی تھی اور جس سے آپ کو نیچے درجے کا جو مانا جاتا تھا اس سمئے شودر ہو گئے یا تھوڑے بہت ویشو بھی ہو گئے وہ لوگ اگر بھرم بھرم نہیں ہے بیچ میں یا پروہی نہیں تو پھر کیسے پوجا کریں گے لیکن یہ چیز change ہوئی ہوا یہ بغیر پوجاریوں کی مدد سے بغیر بڑے بڑے کرم کانڈ کی ہوئے ریلیجیس ریچول کی ہوئے بڑے بڑے کرم کانڈ کی ہوئے جو بھکت ہے وہ بھگوان تک مطلب ہمارے جو ڈائیٹی ہے بھگوان ڈائیٹی ایک common word ہے دیوی 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 تاہوں کے لئے ان کے پاس direct بہن سکتا تھا clear ہو گیا اچھا ہمارا جو مہادیف ہے ہمارا جو sub continent ہے اس میں بہت سارے دھرموں کا آگمن بھی ہوا باہر سے آئے تو کئی لوگ لے کے آئے اس کو کئی لوگ اس کے میسنجرز ہوتے ہیں یہاں پر آیا اسلام دھرم اسلام دھرم یہ آپ دیکھ ہندووں کے لیے بھگوت گیتہ ہے اسلام ماننے والے لوگوں کے لیے قرآن ایک پاک دھرم گرند ہے اور جو اسلام کو ماننے والے ہیں وہ کیول اللہ کو اپنا بھگوان مانتے ہیں کیول ایک ہی ہیں اور یہ مانتے ہیں کیونکہ جب یہ اسلام دھرم آیا اس میں کہا گیا بھئی یعنی پریم کرونا kindness اور آدھر ادھار ادھارتا یعنی آپ کو تھوڑا سا ادھار ہونا پڑے kindness میں آ جاتا ہے وہ تو یہ سب چیزیں آئی اس دھرم سے تو لوگوں کو بڑا پسند آیا کہ آپ کا یہ بھرم کشتری ویش شودر والا جو کونسپٹ ہے اس میں بڑا division ہے اس کی طرف چلے گئے تو یہ کوئی بھی دھرمی پریشت بھومی ہو یا کوئی بھی پارمپری یا پیسے والی پریشت بھومی ہو ہر آدمی جب اسلام میں آتا ہے تو برابر ہو جاتا ہے کئی ایسے شاسک تھے جو اسلام اور اسلام کو جاننے والوں کو بڑا سنگرکشن دیا کرتے تھے تو اسلام اور اسلام جاننے والے کو جالوں کا الگ الگ نام ہے ایک نام ہے علیمہ علیمہ ہوتا ہے جنہوں نے بہت اچھی اسلامی سٹیڈی کی ہوتی جن کو اللہ بھگوان کے بارے میں بہت پتا ہوتا ہے تو مسلمانوں میں دو فیکشنز ہیں ایک شیعہ ایک سنی شیعہ اور سنی اب پہلے میں ہم کو بتا دیتا ہوں کہ شیعہ سنی میں انتر کیا ہے یہ شیعہ ہو گیا یہ سنی ہو گیا شیعہ سنی میں یہ ہے کہ جو پیغمبر صاحب اس میں کیا ہوا کہ پیغمبر صاحب آئے ایک میسنجر بھگوان کے میسنجر تو پیغمبر صاحب کے جو داماد ہیں علی صاحب ٹھیک تو شیعہ جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پیغمبر صاحب ہیں ان کے داماد یہ پیغمبر ہو گئے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں ان کو تو حضور جو ہے ان کے داماد یعنی علی یہ ہے جو نیکسٹ ان کو ہم نیکسٹ ان کا حضور صاحب کا وہ مانتے ہیں کیا کہیں اتردائی مانتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ نیتہ مانیں گے ان کو لیکن جو سنی تھے انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں جو بھی ایسا آدمی ہو یا خلیفہ ہو خلیفہ خیلیفہ ایٹ چلتا تھا خلیفہ ایٹ کہتے اس کو جو بھی خلیفہ ہو یعنی جو لائک ہو اسی کو بنایا جائے وہ ہی بنے گا یہی سے ڈیفرنس شروع ہوا ہے تو میں آپ کو کیول اس کا ڈیفرنس اور کلیر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس دھرم کی جانکاری بھی ہو جائے تو شیعہ تھے وہ کہتے تھے کہ بھائی کیول جو محمد صاحب کے رشتدار ہوں گے وہ ہی اگلے یہ کہیں کہ آف سپرنگ ہوں گے وہ ہی دھرم کے نیتہ ہوں گے اور دھرم میں ہمارا لیڈرشپ کریں گے سنی یہ کہتے تھے ایسا نہیں ہے محمد کے ڈسینڈنٹ ہو یا نہ ہو محمد کی کہیں پریبار سے آتے ہو یا نہ ہو اس سے کئی فرق نہیں پڑتا جو بھی بڑیا ہوگا وہ ہوگا لیکن دونے شیعہ سنی ان کے لئے اللہ بھگوان ہے قرآن ان کی ہولی بک ہے قرآن دھرم گرند اور یہ پانچ پلرز جو اسلام کے ہیں دونے ہی فالو کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے بھارت میں آپ دیکھیں گے تو بھارت میں ہنفی ایسے شفی تو ایسے بہت سارے دھرم میں ہوتے تو یہ بھی اس طریقے سے دھرم میں الگ الگ ڈیفرنسز بنے اب اتحاسکار وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس زمانے میں کیا پریورتن ہوئے لیکن وہ پریورتن کتنے دنوں میں ہوئے مطبق کتنے دنوں تک چیزیں سٹیٹک رہی ایسے نہیں کہ آج یہ پریورتن ہوا کل پھر پریورتن ہو گیا جو پریورتن ہوا کتنے دنوں تک رہا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ستھائیتو کوئی بھی چیز جو چینج ہوئی وہ ستھائیتویں کتنی رہی تو اگر آپ دیکھیں کہ انیسویں صدی میں جو انگریز تھے انگریز تھے انہوں نے اب اتحاسکو تین بھاگوں میں باتا انہوں نے کہا ایک ہندو بات لیتے ایک مسلمان والا کال بات لیتے ایک بریٹش کال بات لیتے اب کچھ ایسے اتحاسکار ہے وہ ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں چلو اسی کو مان لیتے لیکن بہت سارے جو اتحاسکار ہے وہ اس کو نہیں مانتے وہ بلکل نہیں مانتے اس کو کہ نہیں ہے جو آپ ڈیفرنس آپ نے کیا ہندو مسلم اور کہیں کہ بریٹش کال کو وہ ہم بلکل نہیں مانتے اس کا قارن یہ تھا کہ اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں جب آپ کسی کال کھنڈ کو ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ کال کھنڈ میں اس کو آپ سپیسیفکلی بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہوا اور یہ چیز تھائیت ہو رہی یعنی یہاں پر یہ کام ہوا اور یہ چلتا رہا یہاں پر یہ کام ہوا انتی روکو ڈیفر بھی تو کریں گے تب ہی تو آپ ویبھاجن کہہ سکتے ہیں ایسا ویبھاجن ہم کو ہندو مسلم اور اس کال میں بریٹش کال میں نہیں دکھائی دیتا تو آج جو ہم ابھی آگے کے discussion میں جو ہم پڑھیں گے اس اتحاس کو ہم مدھے کالین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مدھے کالین یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یعنی کہ میڈے وال میڈے وال اس کو مدھے کالین کہا جاتا ہے اور اس زمانے میں بہت ساری چیز چینج ہوئی جو ہم آگے بھی دیکھیں گے جو مدھے کال ہے اس کی تلنا آج کے آدھونی کال سے کی جاتی ہے لیکن دھیان رہے کہ جو آدھونی کال ہے مورڈن کال جو ہے اس میں دماغی طور پر یا چیزوں کے طور پر بہت جو پریورتن ہوئے وہ ٹیکنولوجیکل پریورتن زیادہ تھے اور یہاں پہ لوگوں کے پاس پیسہ اچھا خاصا آیا یعنی کہ پیسوں میں بڑھتری ہوئی تو مدھے کال اور آدھونی کال کو ایک جیسا ماننا بھی ٹھیک نہیں ہے ہمارے جو اپ مہدیپ ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہوئی سب سے امپورنٹ چیز تھی کہ ہمارا جو ہے جسے ہم سونے کی چڑیا کہتے ہیں ہندوستان کو وہاں باہر کے لوگ یعنی کہے کہ جو یوروپی کمپنیاں ہیں یوروپی ٹریڈنگ کمپنیاں یوروپی ٹریڈنگ کمپنیاں یعنی یوروپ کی جو بیاپاری کمپنیاں ہیں ان کا آگمن ہوا اور اسی پہ ہم نظر ڈالیں گے کہ ایک یوروپی کمپنی جیسے ہی سٹینڈیا کمپنی کہتے ہیں ہندوستان میں آئی اور پھر ہندوستان بٹش کا گلام ہو گیا تو یہ چرچہ بڑی بیسک تھی اس کا مطلب ہم نے کیول سرسری طور پر دیکھا اب ہم آگے ہر ایک چیز ڈیٹیل پہ جائیں گے بہت شکریہ بہت بھرمانی آپ سبھی کی